الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہی وصحابہی اجمعین امہ بات بلکل اگر ہم گوھر کریں تو ویمن ویل بھی بیٹر لکٹ آفٹر لیکن حق تلفیقی کوئی بات نہیں بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حق ادا ہونے چاہیے عورتوں کے وہ حق ادا ہونے لگیں گے مثال کے طور پر کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم سوسائیٹی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ اپنی وائف کو مسٹریٹ کرتا ہے بری طرح سے بڑھتا ہو کرتا ہے مارتے ہیں لوگ وائف بیشنگ is a common problem in society ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو مسٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جائے گی کہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سوسائیٹی میں یہ trend change ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ایک فیکٹر دوسرے فیکٹر سے connect ہوتا ہے اور یہ سارے فیکٹرز connect ہو کر اس کا output یہ ہوگا کہ جب ایک شخص کو اس کی بیوی شادی میں بہت cheaply نہیں ملی ہے اسے پتا ہے کہ demand بڑھ چکا ہے اور جب demand بڑھنی کی وجہ سے ڈاوری دینا ختم ہو چکا ہے اور ختم ہونے کے بعد دیکھیں یہ چیز ہے ہم imagine کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے زندگی میں دیکھنے بھی مل جائے لیکن آج imagine کرنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا ہمیں تو ہم imagine کر رہے ہیں کہ یہ سارے فیکٹرز جب ہوں گے اور جب demand بڑھ جائے گا اور دہیج کا system ختم ہو جائے گا اور مہر کا system الٹا سوسائیٹی میں revive ہوگا in the true sense پھر اس کے بعد ایک شخص کو پتا ہے کہ میں نے اس بیوی سے نکاح کرنے کے لیے اتنے پیسے دیئے ہیں اسے مہر دیا ہے میں نے تو اسے ایک احساس ہوگا اسے realization ہوگا کہ اگر میں خیال نہیں رکھوں گا اور یہ چلی گئی تو پھر کیا ہوگا میرا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ من اپنی بیویوں کو ڈرہا ہوا نہ رہے ڈرہا ہوا نہیں بلکہ جو balance ہونا چاہیے سوسائیٹی میں وہ balance آ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے man کو physically stronger بنایا ہے انہیں کئی چیزوں میں ایک dominating position دی ہے تو وہ اپنی بیویوں کا better خیال رکھیں گے due to this natural system یہ ایک natural system کی وجہ سے بلکہ نہ صرف یہ بلکہ بچپن سے وہ والد بھی جب بچی پیدا ہو رہی ہے تو اسے پتا ہے کہ یہ بچی میری burden نہیں ہے یہ بچی ایسی ہے جس کا خیال رکھنے سے اسلام نے تو ایسے بھی نام بتایا ہے اللہ کے رسول صاحب نے کہا منعال اجاریتہینی جو اپنی دو بچیوں کو بڑا کرتا ہے اچھی طرح سے ان کی پرورش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صاحب نے کہا میں اور وہ آخرت میں ایسے ہوں گے اور اللہ کے رسول صاحب نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچیوں کی better پرورش ہوگی better انہیں سنبھالا جائے گا بچپن سے اور یہ ایک پورے natural system سے ہو رہا ہے